سلام علیکم کسان بھائیو آج ہم جس مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ گندم کے اندر کنگی کا مسائل جیسے ہی موسم گرم ہونا شروع ہوتا ہے فروری کے اینڈ پر یا فروری کے پندرہ فروری کے بعد صبح کے وقت دوند اور شبدم جو کہ بارہ سے ایک بجے درکے ٹائم تا کریتے ہیں اور شام کے درمیان وقت پھر وہی ٹمپریچر جو ہے دوند ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ جو ٹمپریچر درمیان میں دھپیر کا ٹمپریچر زیادہ اور رات کا کام ہے اور پتے کے اوپر ایک ہلکی تیہ پانی کی ہے یہ سبب بنتی ہے کنگی کی بیماری کی آنے کے سارے ٹھیک ہیں اب یہ میں گندم کی فیلڈ میں کھڑا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے پتے پی لے ہونا شروع ہوئے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے پیچز پہ آ چکی ہے بیماری اگر اس بیماری کو ہم یہیں پہ نہیں روکتے تو یہ اگلے دا سے پندرہ دنوں میں ساری گندم کی فصل کے اوپر پھیل جائے گی اور بہت زیادہ نقصان کرے گی اس بیماری کا سب سے زیادہ جو حملہ ہوگا وہ ہوگا جو پچھیتی گندم ہے جو اگیتی گندم ہے وہ تقریبا سٹا لے چکی ہے سٹا لینے کے بعد آپ اس میں دانہ پر آئی اور فرٹیلائزیشن کا حمل شروع ہے وہ ایسی گندم کے اوپر اگر آپ پس عام امائنو اسٹ کا سپریے کریں تو وہ بہتر سے بہتر ہوگا اور اپنی زیادہ سے زیادہ پیداوار آ سکتی ہے لیکن جو گندم اس سٹیج میں ہے جس نے ابھی ایک مہینے کے بعد جا کے دانہ لینا ہے اس کو ابھی ویجیٹیٹیو گروت کی بہت ضرورت ہے جس کے اندر اس کے فلیگ لیو کی صحت ہے اور فلیگ لیو کے بعد یہ کنگی کی بیماری کا جو حملہ ہے اس کو کنٹرول کرنا انتہائی اہم ہے اگر ہم اس کنگی کی بیماری کو کنٹرول نہیں کرتے تو یہ پچاس پرسنٹ تک ہماری پیداوار کام کر سکتی ہے اور جو پیداوار آئے گی اس کی کوالٹی ایسی نہیں ہوگی کہ وہ مارکیٹ سے ہمیں اچھا ریٹ مل سکے اور اس بیماری کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے پتے پیلے ہوئے ہیں اگر اس کو ایسے دیکھیں تو یہ ہلکہ ہلکہ زنگ نما آپ کے ہاتھوں کے اوپر لگے گا جو کسان بھائی اس طرح کی کنڈیشن میں آ چکے ہیں وہ تو فوری سپریے کریں اور ایک کسان اگر کسی کی فصل میں ابھی نہیں ہے تو وہ اس طرح سے پتہ لے اور اس کو ایسے سورج کی طرف رکھ کر کے دیکھیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے اگر ذرات نظر آتے ہیں اس کی اندر گول گول تو وہ کنگی سے متاثر ہونے والی ہے فصل وہ کسان بھائی کنگی کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے سپریے کریں کنگی کی سپریے کے ساتھ طاقت کی سپریے لازمی ایڈ کریں تاکہ جو بیماری اور بیماری کے بعد جو اوپر فنجی سائٹ کا سپریہ ہے اس کے سٹریس کو جو ہے نا زائل کر سکے جیسے ہی ہم اس سٹریس کو زائل کریں گے ہماری فصل جو ہے نا وہ متاثر ہوئے بغیر اچھی پیداوار دے گی امید کرتا ہوں آگ کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے سکا بطان